اسلام علیکم بیارے بچوں کیسے ہیں آپ کو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جب بچوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے گوھر پبلیشرز آپ کے تدیسی عملی کو جاری رکھنے کے لیے اور ملزی بہتر بنانے کے لیے ویڈیو لیکس کے ذریعے آپ کے لیے لیکچرز کا اکتمام کر رہا ہے تو ہمارا آج کا لیکچر بھی اسی سلسلہ کے لیے پڑی ہے ہم اب گوھر اسلامیات تیسری جماعت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے سامنے بک اپن کریں گے گوھر اسلامیات تیسری جماعت کے لیے گوھر اسلامیات بک نمبر تین آج ہم اس کا سبق نمبر چار لیکچر نمبر دو پڑھیں گے صفحہ نمبر پندرہ اور سولہ تو بچوں جلدی سے اپنی بک سب اپنے سامنے اپن کریں گے گوھر اسلامیات بک تری سبق نمبر چار آج ہم اس کا لیکچر نمبر دو پڑھیں گے صفحہ نمبر پندرہ اور سولہ پہ سب سے پہلے آپ اپنے سامنے صفحہ نمبر پندرہ کھولیں گے یہ ہم نے صفحہ کل بھی پڑھا تھا آج ہم اس کی تو ہرائی کریں گے اور پھر ہم اپنے آج کے صفحہ کی طرف چلیں گے تو سب سے پہلے صفحہ نمبر پندرہ بھوپ نمبر تھری آپ اپنے سامنے اپنے کریں جی بچو سورہ اخلاص ہم نے پڑھی اس کو دوبارہ دور آتے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا تو میرے ساتھ مل کے پڑھیں سورة الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مربان میہ اترام والا ہے کل ہو اللہ آحاد کہہ دی دیئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بنیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کے برابر کا نہیں سورہ اخلاص کو بار بار پڑھتے رہیں اس کی بڑی فضیلت پیان کی گئی ہے اس کے ترجمے کو یہ ذہن میں رکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے نہ رشتہ دار ہے ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے ایک بار میں پڑھ دیتا ہوں آپ اس کو بار بار پڑھ دیتے رہیے اس کا سواب بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کے بارے میں بیان بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد جی بچو تیسویں چار وحدانیت اللہ تعالیٰ باپ تیسویں چار وحدانیت اللہ تعالیٰ باپ بچویں آئیے آپ اور میں مل کس خال جگہ کو پروک کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کس خال جگہ میں کون سال آئے گا جز علیف ہے سورہ اخلاس قرآن مجید کے بیش پارے میں ہے سورہ اخلاس قرآن مجید کے بیش پارے میں ہے تو بچو سورہ اخلاس قرآن مجید کے کس پارے میں ہے سورہ اخلاس قرآن مجید کے تیسویں پارے میں ہے تو خال جگہ میں آئے گا تیسویں پارے میں ہے جز بے ہے سورہ اخلاس میں ڈیش آیات ہیں سورہ اخلاس میں ڈیش آیات ہیں تو بچو کتنی آیات ہیں سورہ مبارکہ میں آپ اپنی گپ پیس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور خالی جگہ میں ہم کالکھیں خالی جگہ میں آئے گا چار جنزیم ہے سورہ خلال اللہ تعالیٰ کی ڈیش کے بارے میں بتاتی ہے سورہ خالی جگہ میں کیا آئے گا سورہ خالی جگہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتی ہے خالی جگہ میں آئے گا وحدانیت جو اس نحل ہے نہ وہ کسی کا ڈیش ہے اور نہ کسی کا بیٹا نہ وہ کسی کا ڈیش ہے اور نہ کسی کا بیٹا تو بچوں خالی جگہ میں کیا آئے گا نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا تو بچوں خالی جگہ میں آئے گا باپ جو اس کے ہے ڈیش بینیاز ہے ڈیش بینیاز ہے تو بچوں خالی جگہ میں کیا آئے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے خالی جگہ میں آئے گا اللہ تعالیٰ مرا اگلا سوال ہے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں سوالات کے مختصر جوابات لکھیں بچو ان سوالات جوابات کو آپ اپنی کاپی پہ بھی نوٹ کر لیں جوابات میں آپ کے لئے مددگار ثابت ہوں گے اس میں جو اس علی فر سورہ کلاس میں کتنی آیات ہیں سورہ کلاس میں کتنی آیات ہیں جی بچو کتنی آیات ہیں سورہ کلاس میں چار تو اس کا مختصر جواب ہوگا سورہ کلاس میں چار آیات ہیں سورہ کلاس میں چار آیات ہیں جو اس پر سورہ کلاس قرآن مجید کے کس پارے میں ہے سورہ کلاس قرآن مجید کے کس پارے میں ہے جی بچو اس کا مختصر جواب کیا ہوگا سورہ کلاس قرآن مجید کے تیسویں پارے میں ہے سرائے کلاس قرآن مجید کے تیسویں پارے میں ہے جو اس چین ہے سرائے کلاس کو اور کس نام سے پکارتے ہیں سرائے کلاس کو اور کس نام سے پکارتے ہیں تو بچو اس کا جواب ہے سرائے کلاس کو سرہ توحید کے نام سے بھی پکارتے ہیں سرائے کلاس کو سرہ توحید کے نام سے بھی پکارتے ہیں جو اس طال ہے سرائے کلاس پڑھنے کا سواب کیا ہے سرائے کلاس پڑھنے کا سواب کہہ ہے تو بچو اس کا مختصر جواب ہے سرائے کلاس پڑھنے کا ایک تہائی پرانے پاک پڑھنے کا سواب ہے سرائے کلاس ایک تہائی پرانے پاک پڑھنے کا سواب ہے جو اسے ہے سرائے کلاس کس بارے میں ہے سرائے کلاس کس بارے میں ہے سرائے کلاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے سورہ اخلاف لا طلاقی وحدانیت کے بارے میں ہے جی بچو اگلا سوال ہے درست جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں بچو ہر سوال کے ساتھ تین آپشن ہیں ہم دیکھیں گے کون سی آپشن درست ہے جوس علی سورہ اخلاف میں لفظ آہد کتنی مرتبہ آیا ہے سورہ اخلاف میں لفظ آہد کتنی مرتبہ آیا ہے آپشن نمبر ایک دو آپشن نمبر دو تین آپشن نمبر تین چار اب اچھو اس کا درست جواب پرہ ہوگا کونسی آپشن اس کا درست جواب ہے بتائیے آپشن نمبر ایک آپشن نمبر ایک اس کی درست آپشن ہے آپشن نمبر ایک دو مرتبہ آیا ہے جو اس بے لفظ اسمت کے معنی کیا ہے لفظ اسمت کے معنی کیا ہے آپشن نمبر ایک مہبان آپشن نمبر دو بیٹا آپشن نمبر تین بے نیاز تو بچے اس کا درست جواب کیا ہے کونسی آپشن درست ہے بے نیاز آپشن نمبر تین پہ آپ ٹک کا نشان لگائیں گے یہ آپشن درست ہے بے نیاز جو اس جین ہے سورہ اخلاف پڑھنے کا سواب کتنا ہے سورہ اخلاف پڑھنے کا سواب کتنا ہے آپشن نمبر ایک حدہ پرانے مجید آپشن نمبر دو ایک ٹھائی پرانے مجید آپشن نمبر تین بڑھا پرانے مجید بچے درست آپشن کے ہیں ہمارے مطن میں بھی اس کا جواب موجود ہے سرائے کلاس پڑھنے کا سواب کتنا ہے آپشن نمبر دو ایک تہائی قرآن مجید آپشن نمبر دو پہ آپ ٹھیک کا نشان لگائیں گے یہ جواب درست ہے جو اس دال ہے سرائے کلاس پرانمجید کے کس پارے میں ہے آپشن نمبر ایک بیس میں آپشن نمبر دو اٹھائیس میں آپشن نمبر تین تیس میں جی بچوں کونسا درست جواب ہے سرائے کلاس پرانمجید کے کس پارے میں ہے آپشن نمبر تین آپشن نمبر تین ہماری درست جواب ہے آپشن نمبر تین تیس میں ٹھیک کا نشان لگائیں گے بچوں یہ سبقہ ہمارا عملی کام ہے سرائے کلاس پر پششکت نکھیں کمرا جواب میں لگائیں سرائے مبارکہ کو بھی یاد کریں اس کے ترجمہ کو بھی یاد کریں بچوں یہ جو بھی سرائے مبارکہ ہم اپنے بک میں پڑھ رہے ہیں یا ہم نے کلاسز میں بھی پڑھی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام صبح مبارکہ کو ترجعہ کے ساتھ شعار کریں ان کا بہت سواب ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں اور اپنے عام روز میں اور الائف میں ہم ان صبح مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں ہم ان کو اپنے دل میں پڑھتے رہا کریں سمجھو آج کا ہمارا یہ طبق ختم ہوا انشاءاللہ کل کے طبق کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ